وی لوگوں جو ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک نیک کی بات ہوئی ایک نیک is the committee جو planning commission جب project کی اوپر project بناتی ہے تو وہ اس committee کے پاس چلا جاتا ہے economic coordination committee of the cabinet وہ پھر وہاں فیصلہ کرتی ہے یہ جو project کی جو report بنائی ہے planning commission نے اس کے یہ realistic ہے نہیں realistic اس کی ضرورت ہے اس project کی یا نہیں ضرورت کیونکہ یہ government جو ہے اور یہ میاں نواز شریف صاحب کا فلسفہ ہے جو کہ شباز صاحب نے اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے development کرنی ہے اور وہ public sector development programs جو ہیں ان کو چلانا ہے کل کے program میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیکھئے اس میں سب سے بڑا contradiction یہی ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے belt tightening کرنی ہے خرچے کم کرنی ہے دوسری طرف آپ پی ایس ڈی پی جو ہے اس کو آپ چلا رہے ہیں بڑھا رہے ہیں تو اب یہ دونوں میں تضاد ہے ایک ادھر جاتا ہے دوسرے ادھر جاتا ہے اور تاکہ وہ پیسے بچ جاتے اور وہ پیسے آپ دوسری چیزوں پر خرچ کرتے ٹیکسس نہ اتنے بڑھاتے آپ مگر نہیں ٹیکسس بڑھا کے وہ بھی پی ایس ڈی پی بھی کرنا ہے تو اس کے لئے ایک نیک ہی بڑی ضرورت ہوتی ہے اگر ایک نیک اپروف کر دیتی ہے کوئی project تو پھر cabinet جو ہے وہ اوکی کر دیتی ہے اگر وہ ایک نیک پر رک جاتی کچھ چیز فنڈنگ یا کہ یہ project کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو پھر آگے cabinet جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر پاتی اب یہ اس حکومت کا یہ فیصلہ تھا کہ ایک نیک کو ہم نے ایسے بنانا ہے کہ جو پیوادے ہم کر کے آئے ہیں چائنیز کے ساتھ اچھا اسپیشلی چائنیز کے ساتھ ان کو اب implement کرنا ہے چائنیز کے ساتھ دو باتیں پکی ہوئی ہیں ایک یہ کہ جی وہ ریلوے لائن بننی ہے کراچی سے پشاور تک تین چار سال لگ جائیں گے مگر پہلے سال کی allocations کرنی ہے اس کے لئے نیلی سیون میلین ڈالر پروجیکٹ بلین بلین سیون بلین اور دوسرا یہ کہ وہ جو کاراکورم ہائیوے میں پان سو پچاس کلومیٹر کی ایک ہائیوے بنانا ہے وہاں وہ بھی چائنیز پروجیکٹ ہے ہم نے بات کی تھی تو یہ دو پروجیکٹس اوکے کرنے ہیں یہ پلاننگ کمیشن نے تو بنائی ہوئی ہے اپنی رپورٹس شیخ رشید صاحب کے زمانے کی بنینی ہے آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے روک دیا تھا چائنیز بڑے کین تھے کہ ان کو کرنا ہے اب شہباز صاحب بات کر کے آئے ہیں وہاں کہ ہم یہ کرتے ہیں مگر ہمارے جو ہم نے آپ کے پیسے جو دینے ہیں وہ تھوڑے سا ذرا ری شیڈیول کر دیں ری شیڈیول کر دیں اس کو آگے کر دیں اور یہ ہم پروجیکٹ شروع کر لیتے ہیں تو چائنیز کو انہوں نے منا لیے اب یہ نہیں وہ نہیں چاہتے کہ ایکنے کے اندر آکے تو کوئی پھڑا پڑ جائے اچھا اچھا آپ پھڑا کون ڈال سکتا ہے ایکنے کے اندر یہ ایسیو ہے نا کہ اگر پھڑا پڑنا ہے تو پھر ایکنے کو کٹرول کرنا ہے تو اس لئے پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فینانس منسٹر صاحب کو اب ایکنے کا ہیڈ نہیں بنائے جائے گا وہ خود بنیں گے اور ساتھ اپنے وہ عساق دار صاحب کو رکھیں گے کہ تاکہ اگر وہ میٹنگ کو چیئر نہ کر سکیں تو عساق دار صاحب چیئر کریں گے کہ ہم ایکنے کی بھی چینج کر رہے ہیں کیوں کی ہوگی وہاں اس لئے کہ فینانس منسٹر جو ہے وہ اور وہ اس لئے تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک اپرائٹ آنسٹ من او انٹیگریٹی کیرکٹر جو کہ اگری کی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام اس کو چلائے اور کوئی لچک نہ دکھائے پولیٹیکل موٹیوز بھی نہ ہو سکے سیاستدانوں کے پولیٹیکل موٹیوز تو اگر فینانس منسٹر صاحب اس کو چیئر کرتے تو ہو سکتا ہے وہ رکاوٹے کچھ اڑاتے اس کے اندر کے یار یہ کیوں ہے ایسے ہے کیسے کیوں نہیں ہے اس کو ایسے کرو اس کو ایسے کرو تاکہ پیسے بچ جائے کیونکہ انہوں نے تو بجٹ کو بنانا ان کا سیاستدانوں کا یہ ہے کام کرنا ہے ہم پہچائنا کے ساتھ بھی وعدہ کر کے آئے ویسے بھی ایمپلائیمنٹ ہوتی ہے سوڑکے وڑکے بنانے میں تو نونلک مائر ہے اوہ تو ماسٹر ہے ریلوی لائن بنا دی سوڑکے بنا دی انڈر پاس بنا دی موٹر وے بنا دی یہ تو ان کا ایجنڈا آئیٹم ہے اور وہاں پھر آپ کو پتا ہے ترقی بھی ہوتی ہے پیسے بھی بنتے ہیں لوگوں کے درودہ بلکل بلکل سب کی ترقی ہوتی ہے سب کی ترقی ہوتی ہے تو میرا خیال ہے وہاں پھر انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو اورنگزیب صاحب یہ کہیں کہ یہ ہے وہ ہے اور اس پر کچھ بیک گراؤنڈ بھی ہے جو مجھے پتا چلی ہے دیکھئے ایک نیک کے شاہد خاکان آوازی صاحب بھی جب پرائم میسٹر تھے تو وہ بھی بن گئے تھے ہیڈ و ایک نیک تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیویلپنٹ سکیمز فلاننگ کمیشن کی طرف سے آئی ہیں پہلے وہ انہوں نے 1.5 ٹریلین روپیز کی سکیمز دی جو کہ اپروول تھی پرائم میسٹر تو میرا خیال آرنگ زیر صاحب نے اس کو کاٹ کے 1 ٹریلین کر دیا تھا اس وقت یہ ہیڈ تھے تو جب یہ ڈیویلپنٹ ہو رہی تھی تو اب میرا خیال ہے وہ کمپرمائز 1.4 ٹریلین پہ ہوئی ہے اس قسم کی کوئی چیز ہے مانی تو پھر شباشی صاحب کی گئی تو وہ ایسی ہی ہے پھر اب کیا جاتا ہے اور کیا کیا جائے تو میرا خیال ہے یہ اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں ایک نیک کو اچھا تاکہ آگے کیابنٹ کے اندر کوئی پھڑی شرڈ اینا پڑے چیدھی سیدھی ہو جائے اور مور لگ جائے اور اس حاگدار صاحب کا شامل ہونا کہیں نواز شریف صاحب کے کہنے پر تو نہیں یہ تو نون لیگ ابلیگ نواز شریف صاحب کا ایجنڈا ہے ہمیشہ وہ یہی کرتے ہیں اور شباز صاحب بھی فالو کرتے ہیں مریم بھی یہاں اس سال تو نہیں شاید اگلے سال یہ فالو کریں مگر اس سال انہوں نے زیادہ انفرسٹرکچر پر نہیں مزور دیا وہ اور ہیلتھ چیزوں کے اوپر اور ایجوکیشن کے اوپر کر رہے اب میں آپ کو بتاؤں کہانی بڑی انٹریسٹنگ ٹائم ہے بریک میں ون اور ٹو منٹس یہ جو ہے نا ایک نیک کا کنٹرول لینا یہ ایسی ہے جیسے کہ سپیک کا کنٹرول لینا تھا دوزار سولہ سترہ میں جب سپیک نواز شیف صاحب پرائم ایسر تھے پندرہ سولہ میں تو سپیک کا پروجیکٹ چل رہے تھے بنایا جا رہے تھے اس وقت اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ریکویسٹ آئی کہ سپیک کا جو سیکرٹیریٹ ہے وہ ہمیں دے دیا اس کا ذکر پہلے بھی بنے کیا آثورٹی بنائی گئی آثورٹی بنائی گئی اور نواز شیف صاحب نے کہا نہیں یہ ہے سیویلنگ کنٹرول میں ہوگا وہ لوگ کہہ رہے تھے ہمارے کنٹرول میں دیں کیونکہ یہ سٹرٹیجک ایشیوز ہیں یہ میاں صاحب نے کہا نو یہ سیویلنگ سیٹ اپ ہوگا میں خود کروں گا تو اس کے بات پڑھا پڑھا اب بات یہ ہے کہ یہ باتیں کیسے ہوتی ہیں یہ ایسے نہیں ہوتی کہ آپ جاتے ہیں آٹھ لوگ بیٹھے بھی تھے اور آپ پرائم ایسر پاکستان ان کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں اور آپ تک پہنچایا ہے انہوں نے گفتگو بڑی خصورت انداز میں کی ہے اور ہمارے جتنے ویورز ہیں ان کی فرمائش ہوتی ہے ہمیشہ کہ نجم سیٹی صاحب کا تجزیہ ضرور شامل کیا کیجئے اور تب ہی ہم نے آپ تک آج بروقت ان کا تجزیہ آپ تک پہنچایا ہے برل اپ ڈیٹ آج کی یہ ہے کہ توشہ خانہ کے اس میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پہلے سے ززائیں مہوطنوں چکی ہیں اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ میں بھی سماعت چل رہی ہے جو نا اہلی اس کے اوپر عمران خان صاحب کی ہیں اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کیونکہ معاملہ زیر سماعت ہے اس کے اوپر مزید گفتگو ہم نہیں کر سکتے آوائیڈ کریں گے اور عدد نکا اتنے کیس تھا جو دورنگ عدد تو اس کی سماعت بھی پچیس جون تک ملتوی کر دی گئی ہے پچیس جون کو دوبارہ سماعت ہونے جا رہی ہے آپ دیکھتے ہیں آگے اس کے اوپر کیا پیش شرفت ہوتی ہے انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹ تک پیر حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھیں گے ہمارے چینل کا بھی اللہ